شہید اودم سنگھ کی جینٹی پر آج انہیں یاد کیا گیا اس موقع پر بیبین سنستاؤں نے انہیں پشپ چڑھا کر شدھانجلی دی اس موقع پر ایڈوکیٹ کلدیب شرمہ و دیوندر سنگھ پرمار نے کہا کہ آج شہید اودم سنگھ جینٹی پر یہاں شہید سمارک پر پشپ ارپیت کیے ہیں اس میں بیوانی کی کافی سنستاؤں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ شہیدوں کو یاد کرنا ہر ہندوستانی کا فرض ہے اور شہید اودم سنگھ کو شہید اعظم کا بھی خطاب دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جلیہ والا باغ میں جو کانڈ ہوا تھا جو کی جنرل ڈائر نہتے لوگوں کو گلے سے بھون دیا گیا تھا اس کا بدلہ شہید اودم سنگھ نے انگلینڈ میں جا کر لیا تھا اور جنرل ڈائر کو انگلینڈ میں ہی جا کر مارا تھا پوری دنیا میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں انہوں نے یواؤں میں ایک الگ سے ہی الگ طرح کی جگہ بنائی جس کی دنیا میں کسی طرح کی کوئی مثال نہیں ہے شہید اودم سنگھ نے اپنا جیون بلیدان کر دیا آج انہیں ہم پرنام کرتے ہیں اور ایسے ویر جوانوں کی جینتی ہمیشہ منائی جانی چاہیے اور پاٹھے کرم میں بھی ان کا نام آگے بڑھانا چاہیے کلدیب شرما ایڈوکیٹ آج بیوانی میں ویبین سنگٹرنو دوارا شہید اودم سنگھ جینتی پر یہاں شہید اسمار پر آ کر فول ارپیت کیے گئے شد آدھی کے جو ویبین نون سے جڑے ویشنستاؤں سے سارے کے سارے یہاں پستیت تھے جہاں عمر سہید اودم سنگھ کو یاد کیا گیا اودم سنگھ جنگ کو سہید ای آجم کا خطاب بھی دیا جاتا ہے سہید بھگت سنگھ کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ہمارے دیش کے چلیا والا باغ میں جو کانڈ ہوا تھا جس میں جرنل ڈائر نے وہاں پہ ازارو نیتھے ویکتیوں کے اوپر گولی چلوا کر جن کو مروا دیا تھا ان کا جا کر انگلینڈ میں بدلا لیا تھا اور ان کے اوپر گولی چلا کر ان کو مار دیا تھا سہید اودم سنگھ جیسے سہید صرف اندوستان ہی نہیں ورن دنیا میں ایک ادا ہی پیدا ہوتا ہے اور ہمارے دیش ان سہیدوں سے پریڑنا لے کر دیش اور دیش واشی اور نویوک پریڑنا لے کر اپنے دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں آج ہم نے سب اودم سنگھ کی جینتی ہے بھارت مارتہ کی جائے کے نارے کے ساتھ میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ 26 دسمبر اسی دن 1899 سنام گاؤں میں پنچاب میں ان کا جنم ہوا اور 1931 میں جب یہ واپس آئے تو گدر پارٹی انہوں نے اس سے پہلے جوائن کر لی تھی اودم سنگھ جی نے اور سماج میں انہوں نے ایک یوہ کرانتی میں جو الگ جگائی اس کا کوئی بھی مثال اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں اندوستان میں نظر نہیں آئے گی انہوں نے اپنا جیون بریدان کیا جنرل ڈائر کو جا کر انہوں لندن میں ہی مار گر آیا کیونکہ جلیہ والا باگ کانڈ کے بعد ان کا من بہت زیادہ ادویلت ہو گیا تھا اور بہت پیڑا میں آ گئے تھے انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور وہاں جا کر بدلہ لے کر بھارت مارتہ کے اس پوٹ نے دیش کا نام روسن پوری دنیا میں کیا میں آج ان کو پرنام کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ بھارت مارتہ کی جائے بولتے ہوئے آپ سب سے کہتا ہوں کہ ایسے ویر جوانوں کی جہنتی ہمیشہ سمیہ سمیر بمناتی جانی چاہیے اور پاٹھے کرم میں بھی ان کا نام اچھے سے آگے سے آنا چاہیے تاکہ آنے والی نوجوان پیڈی کو یہ پتا چلے کہ ادھم سنگھ کون تھے رام پرسات بسمل کون تھے بغس سنگھ کون تھے چندر شکر ازاد کون تھے جائے ہند دیوان در سنگھ پرمات پرتاب گور سینہ